ایک حدیث پاک ہے اغیاد الندرہ فی مناقب الاشرہ و بشریس میں حدیث پاک موجود ہے مجھے اتنا مزہ آئے حدیث پڑھنے میں اتنا مزہ آئے الفاظ نہیں ہے پہلی دفعہ آپ یہ حدیث پاک سنیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمار روایت کرتے ہیں اغیاد الندرہ میں حدیث پاک موجود ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ آپ نے توجہ سے دل کی کانوں سے سننے گا آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونے لگیں گے قیامت کا دن ہوگا اور حضرت عمر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگیں گے تو اسلام کوئی بندانی دین اسلام اللہ سے عرض کرے گا یہ جملہ سننا اور اگر حضرت عمر کی محبت دل میں ہے تو اس محبت کے مزے لینا اسلام دین اسلام اللہ کی حضور عرض کرے گا یا ربی حادہ عمر یا ربی حادہ عمر اسلام عرض کرے گا اے اللہ یہ عمر ہے آپ اس عزت افضائی کو سمجھنے کی کوشش کریں اسلام کہے گا یا ربی حادہ عمر اے میرے مالک یہ عمر ہے آگے سنیے اعزنی فی داری الدنیا فاعزہو فی عرصات القیامہ اسلام کہے گا مولا یہ عمر ہے اس نے دنیا میں مجھے عزت دی تھی مولا آج محشر کا دن ہے تو اپنے اس بندے کو عزت اتا فرم اس نے دنیا میں مجھے عزت دی تھی دنیا میں اس نے میرا نام بلند کیا تھا مولا آج تو اسے عزت اتا فرما آئے ہائے ہائے پھر قیامت میں کیا حضرت عمر کو نوازا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن پر کرم بالا کرم یہ ہوگا کہ آقا نورانی چمکتا ہوا چوبہ پہنایا جائے گا دو جبے ہوں گے اور روایت کے الفاظ ہے کہ ایسا چمکتا جبہ ہوں گا کہ اگر دنیا میں اس ایک جبے کو لایا جائے نا تو اس ایک جبے کی چمک سے دنیا پوری گوشن ہو جائے حضرت عمر کو نورانی جبہ پہنایا جائے گا نورانی اٹنی پر بٹھایا جائے گا ستر ہزار جھنڈے آگے لہرا رہے ہوں گے آپ جانتے ہیں جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو سباہی جھنڈے لے کے آگے چلتے ہیں ستر ہزار جھنڈوں کا پروٹوکول ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے لیے اور وہ عمر جو راتوں کو جاگا کرتا تھا وہ عمر جو حج کا سفر کرے تو خیمہ نہیں لگاتا تھا وہ عمر جو پتھر پہ سو جایا کرتا تھا وہ عمر جو بغیر چنے ہوئے آٹے کی روٹی کھایا کرتا تھا وہ عمر جس نے سابقی کی مثالیں قائم کی وہ عمر کے دشمنان اسلام بھی کہنے لگے ایک اور عمر اسلام کو مل جاتا آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی جب یہ عمر آئے گا نا قیامت میں اور جب نورانی جنبہ پہنایا جائے گا نورانی اوٹنی پر سوال ہوگا ستر ہزار جھنڈے لے کے سباہ فرشتے آگے چل رہے ہوں گے اب حضرت عمر کو پروٹوکول یہ دیا جائے گا غیر سے آواز آئے گی یا اہل الموقف یا اہل الموقف اے میشر والو دیکھ لو حاضر عمر یہ عمر ہے اس کی شان دیکھ لو فارفو ہوں اور آج اس کو اچھی طرح پہچان دیں تو جو واقعیتاً اسلام کے لیے قربانیہ دیتا ہے اللہ اسے غلندی عطا فرماتا ہے اللہ ہمیں حضرت عمر کی صیقت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آفرود آبائیان الحمدللہ